ارزویں خون ہوں یا خسرتیں پامال ہوں اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے اگر آدمی یہ تیہ کر لے کہ میں رمضان میں اپنے اللہ کو منانا ہی ہے اور اپنے اللہ کو پا لینا ہی ہے اور پھر اپنی سے ہمت اور کوشش شروع کر دے میرے عزیزوں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سچی طلب کرنے والوں کو یہ دولت اتانا فرمائے لیکن اندر یہ دل تہہ ہو کہ اب تو اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنانا ہے رمضان تربیت کا مہین ہے آدمی یہ دیکھے کہ پھر زندگی میں کہاں کھاں کمزوریاں ہیں اور پھر ان کمزوریوں کو اس مہینے میں قابو پا لے جتنا آدمی اپنے کمزوریوں سے باخبار ہے اور کون جانتا ہے وہ جانتا ہے زبان کا تیز ہے غصے کا تیز ہے عبادت کا چور ہے مال میں طبیعت میں بخل ہے ہاں بدگمانی ہے آخر آدمی جانتا ہے کہ کہاں کھاں کمزوریاں ہیں عبادت میں کمزوری ہے اخلاق میں کمزوری ہے اللہ کا اگزاہ کرتا ہے مخلوق کا ازادتی کرتا ہے تو یہ ایک تربیت کا مہین ہے تو آدمی ان کمزوریوں پہ قابو پا لے اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہو تو اس مہینے میں آدمی اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے اور پھر ان پر قابو پانی کی کوشش کرے تاں گڑ بڑ کرتا ہے اخلاق میں عبادت میں مالی لحاظ سے مخل کرتا ہے یا زغصے کا تیز ہے یا زبان بے جا استعمال کرتا ہے یا اس کی نگاہیں آزاد ہیں یا دل نہ جانے کھون کھون سے وادیوں میں گھومتا رہتا ہے کیا کیا سوچتا رہتا ہے تو یہ آدمی کے زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں اس مہینے میں ان پر قابو پانا ہے رمضان صرف افطاری کے لیے سہری کے لیے تراویوں کے لیے اس کے لیے نہیں آتا یہ تو سال بھر میں جو کمزوریاں لگ گئی زندگی میں ان کو پر کرنے کے لیے آتا ہے جہاں جہاں سراخ ہو گئے جہاں جہاں کمزوریاں آ گئی جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی زندگی میں دین کے لحاظ سے ایمان کے لحاظ سے اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا ہے نئے سرے سے ایک توانا مسلمان ایک صحتمند ایمان والا ایک طاقتور دیندار یہ رمضان ہے کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلی تھی جو کمزوریاں تھی والحمدللہ پوریوں میں یہ رمضان اس لیے آتا ہے ورنہ سرسری انداز میں اگر آپ نے رمضان گزار دیا تو اس میں تو اللہ کی رحمت ہے خاص متوجہ ہے کچھ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جیسی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ہوئی کمزوریاں پھر غالب آ جاتی ہیں ہوئی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں جماعت میں سستی تو سستی تکویرولہ کا اعتمام نہیں تو نہیں نفل کبھی پڑے کبھی نہیں پڑے زبان میں احتیاط کوئی نہیں تو نہیں ہے آنکھ آزاد ہے تو آزاد ہے دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات ہیں بس خواب بھی اسی کی ہیں جینہ بھی اسی کیلئے دن میں بھی اسی کیلئے ایک تماشا ہے زندگی کا تو آدمی اس مقدس مہینے میں ان کمزوریوں پہ قابو پائے ہر وقت آدمی دنیا ہی سوچتا رہتا ہے اس سے بھی بڑا نادان ہوگا بے وکوف ہوگا اس رمضان میں اللہ سے اتنا تعلق بنے کہ اس کا دھیان رہنے لگ جائے آخرت اتنی اس کا اتنا استہزار ہو کہ اس کے خیالات آئیں کس کے لئے جی رہی ہیں کس کے لئے زندگی گزار رہی ہیں کیوں دنیا میں آئے ہیں پھر رمضان ہے تو یہ رمضان آتا ہے کمیوں پر کمزوریوں پر جہاں جہاں زندگی میں ٹوٹ پھٹ ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے ان پر قابو پانے کے لئے مشک کرے آدمی اس رمضان میں مجاہدہ کرنا آسان ہے اس لئے کہ الحمدللہ فضاء ہوتی ہے محول ہوتا ہے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے چلو بھئی سال بھر تو ٹھیک ہے کبھی ہوتا اب رمضان میں مجالے میری ایک نماز رہ جائے جماعت سے رہ جائے تقبیر اولہ سے رہ جائے آگے سے آگے بڑھے بس وقت مغرب افطاری کے نظر جماعت افطاری کے نظر مسجد کے نماز افطاریوں کے نظر احول اولا کو دلو تو یہ مقدس مہینہ ہے نا اصل یہ ہے کہ جہاں جہاں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں دین ایمان کے رہا سے ان پر میں نے قابو پانا ہے بس اوقات طبیعت میں ہوتا ہے عبادت کا ذوق تو ہوتا ہے ماشاءاللہ سخاوت بھی ہوتی ہے لیکن اخلاق بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں اخلاقی کمزوریاں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں یہ نہ چند دن کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ زندگی گزار سکتا ہے ایسی کمزوریاں ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ کاٹنا شروع کرتا تھا بچوں کی طرح زبان سے ترزیامل سے یہ سخت کمزوریاں زندگی میں تو ایک نیا انسان ایک نیا مسلمان تازگی اس کے اندر آ جائے نئی زندگی آ جائے یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے پھر مزہ ہے رمضان کا